اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر یاسن ناصر اور میں بائی پروفیشن ایک پلمنالجس ہوتے ہیں آج جس چیز کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت کومن چیز ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس کے اندر میٹس بنی ہوئی ہیں کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کومن پبلکی بات کی جا رہی ہے ان کو کومنلی جانتے ہیں انہیلرز کے نام سے یا اگر ہم پبلکی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم پمپ کے نام سے جانتے ہیں جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پمپ لگ گیا یا میں پمپ لینا شروع ہو گئی ہوں انہیلرز کے بارے میں تو چونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں کہ ایک بار اگر کسی بیماری کے لیے یا لنگز کی کسی بھی کنڈیشن کے لیے ڈاکٹر نے ہمیں انہیلر لگا دیا ہے تو اب ہمیں یہ پکا ساری زندگی کے لیے لگ گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ہی جیئیں گے تو لوگ یویلی اس کو آبوائٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آج تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا پہلی چیز کے انہیلر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیوں یوز کرتے ہیں اور اگر یوز نہ کیا جائے تو کیا ہوسکتا ہے انہیلر ایک ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم دوائی کو ڈریکٹلی سانس کی نالیوں میں اور پھیپڑوں کے اندر بھیجتے ہیں اگر میں آپ سے ایک سوال سمپل سا پوچھوں اس چیز کے بارے میں آپ کی جلد کے اوپر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر آئنٹمنٹ یا کریم کا یوز کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے آئے ڈرابز کا استعمال کرتے ہیں تو یعنی اگر سانس کی بیماری کے اندر کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو سانس کی نالی کے اندر دوائی کو پھینکنے میں یا بھیجنے میں کیا کبہ ہوتا ہے تو انہیلر پہلی چیز ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہوتا ہے ایک دوائی ہے کسی اور دوائی کی طرح جو باقی جسم کے حصوں میں یوز کی جا سکتی ہے اس کو پھپڑوں میں یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انہیلر اب انہیلر یوز کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں یا ڈاکٹر آپ کو کب کب انہیلر پرسکائب کر سکتا ہے ہم عام لفظوں میں اور بہت سادے لفظوں میں کومن پبلی کے لیے بات کریں گے کہ انہیلر کا ایکچول جوب کیا ہوتا ہے بہت ساری سانس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں یا بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لنگز کی جس کے اندر سانس کی نالی کا ڈائیامیٹر یا پائپ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری دمہ بھی ہے سی او پی ڈی بھی ہے جس کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ہمارا ٹاپک اس وقت انہیلر ڈسکس کرنا ہے تو جب سانس کی نالی کا ڈائیامیٹر یا پائپ چھوٹا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یا پلمنالجس کیا کرتے ہیں آپ کو انہیلر دیتے ہیں جسے آپ کھینچتے ہیں اور کھینچنے سے وہ دوائی سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور وہ اسی ڈائیامیٹر سمال ڈائیامیٹر یا پائپ کو جا کے کھول دیتی ہے جسے سانس آرام سے جانا شروع ہو جاتا ہے یا ایسے کوئی بھی پیشن جن کو سانس کھینچ کی لینا پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری جس میں انہیں سانس جنے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ اندر ڈائیامیٹر چھوٹا ہو گیا انہیلر اس کو کھول دیتا ہے جسے سانس آپ آرام سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور اچھا محسوس کرتے ہیں یا لائٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے پیشنٹ اگڈم سے کیونکہ اس کی آکسیجن اور باقی چیزیں پوری ہونے شروع ہو جاتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ایٹ ایز آ جاتی ہے انہیلر کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں انہیلر یویلی مکینیکلی استعمال کرنے کے حوالے سے دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایم ڈی آئی انہیلر یا ہم سادے لفظوں میں بات کریں تو ایسا انہیلر جسے عام زبان میں یا عام پبلک دھومے والے انہیلر سے یا فیومز والے انہیلر کے نام سے جانتی ہے جس کو آپ مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور موں میں رکھ کے اس کو بٹن پریس کرتے ہیں اور لمبا سا سانس کھینجتے ہیں اور انہیلر لنگز کے اندر چلا جاتا ہے دوسرا ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی مارکی میں متعارف ہوئی ہے جسے ڈی پی آئی انہیلر کہتے ہیں یا پاؤڈر والے انہیلر کے نام سے ہمیں سے جانتے ہیں جس میں کسی بھی خاص قسم کی ڈیوائیس کے اندر جو مارکیٹ میں مقلب نام سے یا مقلب اقسام سے فلوٹ کر رہی ہیں اس میں آپ کیپسول رکھتے ہیں اور اس ڈیوائیس میں کیپسول رکھنے کے پاس اس کیپسول کے پاؤڈر کو انہیل کر لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں یہ ڈرائی پاؤڈر انہیلر ہوتا ہے یعنی ڈرائی پاؤڈر انہیلر ڈی پی آئے یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی یوز کیا رہا سکتا ہے تو دو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک میں جس میں دھومے والا انہیلر ہوتا ہے اور ایک میں پاؤڈر والا انہیلر ہوتا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں کس طرح یوز کرتے ہیں اس کے یوزج کے اوپر ہم الگ سے ایک ڈیٹیل کے اندر جائیں گے جس کو ہم بتائیں گے کہ اس کا استعمال کن کن سٹیپس کے اندر ہونا چاہیے یا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے آج ہم جس چیز پہ رہیں گے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا انہیلر کب یوز کرنے چاہیے یا اس کو یوز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی ٹائپس کون سی ہیں اور اب یہ آخری چیز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر انہیلر نہ یوز کرے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں دو قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں ایک ڈسیز وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیوریبل یعنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی ہمیشہ کے لیے جیسے ہم ٹی بی کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں دوائی کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے کوئی ہرنیاں یا کسی قسم کی ایسی بیماری جس میں آپ سرجری کر کے اس کو کھاڑ کے پھینک کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ایک بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو وہ انسولین یا شوگر والی گولیاں کھائے گا جیسے کسی کو بلڈ پیشر ہو گیا وہ بلڈ پیشر کی گولیاں کھائے گا احتیاط کرے گا اسی طرح سانس کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں سانس کی نالیوں کی تنگی وقتن فوقتن سیزن کے بدلنے کے حساب سے یا ڈیفرنٹ رسک پیکٹر کی وجہ سے دوسری اور وجوہات کی وجہ سے تنگ کھلی تنگ کھلی ہوتی رہتی ہیں اس میں انہیلر کا استعمال بھی وقتن فوقتن آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے اب اگر آپ کسی شوگر کے مریض کو یا کسی بھی ایسی بیماری کے مریض کو کہیں کہ تمہیں بیماری تو ہو گئی ہے لیکن تم دوائی نہ یہ لینا یہ تمہیں لگ جائے گی تو اگر کسی بیماری کا کسی ایک دوائی سے علاج ہے تو اگر انہیلر لگ جاتا ہے یا اس کے لگنے کے ساتھ پیشنٹ اس کو یوز کرتا رہتا ہے اور وہ ٹھیک رہتا ہے ساری کی ساری زندگی اور ایک نارمل لائف پیٹرن یا سٹرین گزارتا ہے یعنی ستہ اسی نوے سال کی زندگی جیسے کہ کوئی بھی ایک دوسا انسان گزارتا ہے تو اس میں کیا کباہت ہے تو آئی ویل انڈوز کہ اگر کسی بیماری کے اندر انہیلر کی ضرورت ہے اور آپ کے ریلیمنٹ فزیشن نے یا پلمنالوجس نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کریں اور اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوئے نہیں ہے then write down the questions آپ اس کے بارے میں لکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں thank you